جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرہ بابی زیوکار حمد و نات آپ نے سماعت کی بلا تاخیر پروگرام کی اگلے مرحلے کی جانے بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے قریص صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہیں مفتی صاحب آج کا پہلا سوال ہمیں وٹس اپ پہ بہت زیادہ اس بارے میں سوال موصول ہو رہے ہیں شعب ملک نے اپنی پہلی بیوی سانی مرزا کو چھوڑ دیا ہے بلکہ سانی مرزا نے خود خلا لیا ہے اور سننے میں یہ ہے کہ شعب ملک کے دوسری ایکٹرس وغیرہ سے بھی بڑے رابطے وغیرہ تھے جس کی وجہ سے وہ نراز ہوئی سانی مرزا اور وہ مجبور ہوگئے کہ خلا لے لے تو شریعت متحرہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے کیا اس طرح سے اگر بیوی نراز ہو جائے اور اسے پتا چلے کہ ایک شوہر دوسری عورتوں سے رابطے میں ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ خلا لے لے اس میں کوئی قباہت تو نہیں ہو شعب ملک نے دوسری ایک ایکٹرس سے شادی بھی کر لی ہے آج کل یہ بھی بہت زیادہ لوگ سوالات کر رہے ہیں کیا اس کا یہ اقدام یہ عمل صحیح ہے یا نہیں شریعت متحرہ اس بارے میں کیا کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موضوع کے بہت سارے پہلو ہیں پہلے آپ بطور تمہید کچھ باتیں سمات کر لیں اگر ان باتوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو امید ہے قوی امید ہے کہ آپ پورے معاملے کو سمجھ جائیں گے قرآن مجید فرقان حمید ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی فرماتا ہے قرآن نے کہا جہاں پہ حرمت والی خواتین کا تذکرہ ہے کہ کون کون سی خواتین ایک مرد کے اوپر حرام ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا پارہ نمبر چار کی آخری آیت اور پارہ نمبر پانچ کی پہلی آیت قرآن نے کہا محسنات جو ہیں خواتین عورتوں میں سے محسنات وہ بھی حرام ہیں محسنات ان کو کہا جاتا ہے کہ جو پہلے ہی کسی کے نکاح کے اندر ہوں اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی شادی شدہ خاتون سے کوئی جناب ایسا معاملہ کرتا ہے معاملے سے مراد اس سے کوئی تنہائی والی باتیں کوئی لچکدار باتیں تو یہ شریع طور پر جائز نہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ خاتون تو ہر دوسرے مرد بلکہ تمام باقی مردوں کے اوپر حرام ہے اگر یہ خاتون اپنی طرف سے کوئی گرین سگنل دے گی تب بھی غلط ہے اور اگر کوئی مرد اس کے اوپر کوئی دورے ڈالے یہ میں الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو مسئلہ نا بلکل واضح طور پر سمجھیں دورے ڈالنا ایک عام سا لفظ ہے تو یاد رکھیں کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی شادی شدہ خاتون کے ساتھ بغیر عذر شریع کوئی بات کرے اگر وہ بات کرے گا تو پھر ظاہر ہے یہ تو پہلے ہی حرام ہے اس کے اوپر اور ایک تو ہے نا مسئلہ دیکھیں کوئی اگر کمواری خاتون سے کوئی بات کر رہا ہے کوئی اس کے حوالے سے کوئی دل میں خواہش رکھتا ہے تو ایک معاملہ کیا بنے گا کبھی نہ کبھی اس سے نکاح کر لے گا تو نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے اگرچہ پہلے اس کے پاس کوئی ایک دو بیویاں موجود بھی ہوں لیکن ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ جناب ایسے معاملات کرنا یہ تو شریعت نے بالکل قطی طور پر اس سے منع فرمایا اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ جس طرح یہ قرآن نے کہا ہے پارہ نمبر دو کے اندر جہاں پر طلاق کے مسائل خواتین کے حوالے سے مسائل کا تذکرہ ہے وہیں پر آپ کو یہ آیت مل جائے گی کہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح خواتین کے بھی حقوق ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے لیکن مرد حضرات بھی اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں فضیلت حاصل ہے یہ ساری کی ساری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں کو خواتین کے اوپر فضیلت حاصل ہے اب وہ فضیلت کا میار بھی بتا دیا کہ یہ اپنا نان و نفقہ اپنے اخراجات اپنی کمائی مال و دولت خواتین کے اوپر جناب صرف کرتے ہیں لیکن آج کل صورتحال بڑی عجیب ہو گئی کہ آج کل جناب خواتین بھی کمارہی ہیں مرد بھی کمارہی ہیں رہی بات یہ کہ اقدام جس نے بھی کیا شویب ملک صاحب نے یہ معاملہ کیا یا ثانیہ مرزا صاحبہ نے یا جناب یہ تیسری جو ایکٹریس ہیں یہ تمام کے تمام معاملات غیر شریع اس وجہ سے ہوئے کہ جب شادی شدہ ہونے کے باوجود شویب ملک صاحب نے جناب کسی اور خاتون کے حوالے سے کوئی دل میں خواہش رکھی اور سب سے بڑھ کے عجیب بات یہ کہ جناب وہ شادی شدہ خاتون ہے تو دو گھر جناب برباد کیے اس کے بعد جا کے تیسرے گھر کو آباد کیا یہ کہاں کی دانشمندی ہے جناب تو اس لیے ہمیں شریعت متحرہ کے اندر رہ کر معاملات کرنی چاہیے اگر تو کوئی کماری خاتون تھی اس کے حوالے سے کوئی ذہن میں بات رکھتے تھے تو یہ نجائز نہیں ہے تم نکاح کرو اپنی پسندیدہ خواتین سے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں جناب کسی کی بیوی ہو تو اس کو آپ پسند کر لیں کسی کی بیوی ہے تو اس کی مسکراہت سے لے کر تمام تر معاملات اس کے خاند کے لیے ہیں اور یہ جو صاحب ہیں یہ بھی شادی شدہ ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی مسکراہت سے لے کر اپنی باتوں تک اپنی باتوں سے لے کر تمام تر معاملات تک جناب اپنی بیوی کے لیے مختص کریں پتہ نہیں کیا بات ہے بڑی عجیب بات ہے کسی کی جناب کہتے ہیں نا ایک پنجابی کا ایک مکولہ بھی ہے کہتے ہیں کہ کسی کی بیوی روئے تو جناب اپنے آپ کو درد ہوتا ہے اور کسی کی اولاد روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اس کے برعکس اپنی اولاد روئے تو دل میں درد ہوتا ہے اپنی بیوی روئے تو سر میں درد ہوتا ہے تو بھئی شریعت نے کیا ہمیں بتایا ہے کہ تم تمام تر معاملات اپنی ازواج کے ساتھ اب یہاں اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے قرآن نے کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جو خاند ہے میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہوں جو خاند ہے اس کے ذمہ لازم ہے خاتون کا نان و نفقہ بھی اور اولاد کا نان و نفقہ بھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم شادی کرنے سے پہلے نا ایک نیت کرتے ہیں فلان خاتون سے ہم شادی کر رہے ہیں اس کی نیت کیا ہے کہ جناب وہ خاتون کمانے والی ہے وہ بڑی مشہور ہے تو بھئی جب وہ مشہور ہے تو اس کے تمام تر معاملات بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ ظاہر ہے کہ اس نے سفر کرنا ہے کسی اور ملقہ وہ کسی بھی قسم کی گیم کھیلتی ہے یا کوئی بھی ایسا اس کا معاملہ ہے قطع نظر اس کے کہ وہ حلال ہے حرام ہے ہم اس انگل سے بات کو نہیں دیکھ رہے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو اس کے تمام تر معاملات پہلے دیکھ لیے جائیں کہ کیا اس سے نباہ ہو جائے گا جب آپ نے رضا مندی کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے نکاح کیا تو آپ کو چاہیے کہ اس نکاح کو حد تل امکان چلائیں ایسا نہیں جناب کہ آپ اپنی بیوی کے جناب بسترب کے اوپر موجود ہیں اس کی فراش کے اوپر ہیں جو بھی آپ اس کو نام دے لیں آپ وہاں پر موجود ہیں خیالات کا پرندہ کہیں اور پرواز کر رہا ہے یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی بیوی کے پاس ہونے کے باوجود کسی اور خاتون کا سوچیں گے تو ایک طرح سے یہ زنا کے زمرے میں بھی آئے گا ایک طرح سے یہ واضح طور پر تو نہیں ہوگا کیوں کہ اس کے جذبات جو ہیں وہ کسی اور خاتون کے لیے ہیں اور بٹھایا اپنی بیوی کو پاس ہے تو تمام تر معاملات جناب یہ غیر شریع رہی بات یہ کہ انہوں نے خلا لیا تو خلا لینا جب رضا مندی ہو تو رضا مندی کے ساتھ خلا نافذ ہو جاتا ہے خاتون نے کہا کہ جی میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس طرح کے ثانیہ مرزا صاحبہ کے حوالے سے آیا کہ انہوں نے جب دیکھے معاملات کے سر سے پانی گزر چکا ہے تو آفیت اسی میں سمجھی انہوں نے خاموشی کے ساتھ خلا لے لیا بڑی اچھی بات ہے خلا لے سکتی ہیں لیکن اس خلا کا سبب کیا بنا جناب اب اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر جگہوں پر بہت سارے عجیب عجیب سوالات کیے جا رہے ہیں جی انہوں نے تو نکاح کیا بھئی نکاح ٹھیک ہے اچھی بات ہے نکاح کرو لیکن کن سے نکاح کرو یہ بھی تو مدد نظر رکھو دو گھر خراب کر کے گھر آباد کرنا یہ کہاں کی دانشمندی ہے اللہ حاضر قیاس کہ ثانیہ مرزا صاحبہ کا خلا لینا شرعن جائز تھا